بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک ایس اور ایمپورٹنٹ قویشن ہیں علامہ اکبال اپنی نورسٹی کے بی ایٹ کے کورس کوڈ 8606 کے اور جس میں چپٹر نمبر ون کے جو ایمپورٹنٹ قویشن اور گیس ہیں ان میں قویشن نمبر ون ہے دیفائن سٹرکچر اور فنکشن آف سوسائیٹی قویشن نمبر دو ہے انڈیویجوال انڈیویجوال سٹیٹس اور ہر روالی سوسائیٹی قویشن نمبر 3 ہے دیفائن سٹرکچر اور ایکسپلین سکول انڈریکشن قویشن نمبر 4 دیفائن کلچر اور ایکسپلین کلچرل elements of پاکستانی سوسائیٹی قویشن نمبر 5 ہے روالی ایڈکیشن ان پرموتنگ اور پرزرون کلچر چپٹر نمبر 2 ہے اس کے ایمپورٹنٹ قویشن اور گیس میں جو قویشن آتے ہیں ان میں قویشن نمبر 1 ہے کونسپٹ آف ڈائنامکس پیپل آف گروپ ڈائنامکس اس کے بعد قویشن نمبر 2 ہے انڈیویجوال بیہیویر اور انڈ گروپ بیہیویر اور ان میں پوائنٹس آجاتے ہیں رول آف انڈیویجوال بیدن در کلاس روم اور تیچر رول تو اپٹیمائز در فنکشنگ آف گروپ اس کا جو ہے قویشن نمبر 3 چپٹر نمبر 2 کا قویشن نمبر 3 ہے رول آف سکول اور اسی کا ایک پارٹ ہے قویشن نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں چپٹر نمبر 3 میں جو امپورٹنٹ قویشن ہیں ان میں قویشن نمبر 1 جو ہے دیفائن سوشیلائزیشن پروسس اور ایکسپلین ایس پروسس قویشن نمبر 2 میں ہے دیفائن سوشیلائزیشن اور دیفائن سوشیلائزیشن چپٹر نمبر 4 قویشن نمبر 1 ہے ایپورٹنٹ کویشن جو ہے what are social institution what are the rules functions of social institution explain question نمبر 2 define social institution and what are the types of social institution یہ چپٹر نمبر 4 کے ایپورٹنٹ کویشن ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر 5 آ جاتے ہیں چپٹر نمبر 5 میں جو ہے question نمبر 1 ہے جو چپٹر نمبر 5 کے ایپورٹنٹ کویشن ہیں ان میں چپٹر question نمبر 1 ہے social deviation and tolerance explain question نمبر 2 ہے methods of social control اوکے جو چپٹر نمبر 6 ہے اس میں جو ایپورٹنٹ question ہے اس میں question نمبر 1 ہے relationship between school and society question نمبر 2 ہے effects of community on school چپٹر نمبر 7 ہے question نمبر 1 important question میں question نمبر 1 جو ہے ان میں characteristics of effective teacher ہے question نمبر 2 جو ہے communication and effective teaching ہے اور اس کے بعد question نمبر 3 ہے motivation of students اور question نمبر 4 ہے provian of environmental learnings اس کے بعد آ جاتا ہے question نمبر 5 write a note on classroom management اس کے بعد ہے چپٹر نمبر 8 چپٹر نمبر 8 میں جو important question ہے وہ ہے explain technological change and society یہ ایک important question ہے چپٹر نمبر 8 میں اور چپٹر نمبر 9 ہے اس کے important question میں question نمبر 1 ہے formulation of objective for community school collaboration اور question نمبر 2 ہے parent teacher meeting یہ تھے پورے